ہلو گائز گوڈ مارننگ بلکم بیک مائی نیو بلوگ کیسے آپ لوگ آئی ہوگی کہ آپ سبھی لوگ بہت زیادہ اچھی ہوں گے اور ہیپی ہوں گے اور اپنی لائف میں مست ہوں گے تو گائز سبھی لوگ موج مستی میں اور تیاریوں میں لگے ہوں گے تو جب تیوہار ہے تو تیاریاں تو ہوں گی سب کے گھر میں بہت زیادہ اب گائز سب سے بڑی ایک خوشکبری یہ ہے کہ بہت زیادہ مجھے ایک اچھی فیلنگ آ رہی ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا سا نا ہلکا سا چلنا سیکھ رہی ہوں میں تھوڑا تھوڑا سا نا چلنے لگی ہوں میں زیادہ نہیں چل پاتی ہوں ہاں اپنے روم میں اپنے کچن میں تھوڑا تھوڑا سا اب چلنے لگی ہوں کیونکہ پہلے میں چل نہیں پاتی تھی تو مجھے بہت زیادہ دیکھت ہو رہی تھی اور میرے پیر میں بھی کافی پرابلم ہو رہی تھی کیونکہ میں پیر رکھ نہیں پا رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میں چلی نہیں پاؤں گی اب میں تھوڑا سا چلنے لگے ہوں تو مجھے اب ٹھیک لگ رہا ہے اپنی بالکنی میں بھی تھوڑا پکڑ پکڑ کے دیرے دیرے سے میں چلی جا رہی ہوں تو یہ چیز اب ٹھیک لگ رہی ہے پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کیونکہ میرے پیر میں کافی درد ہوئے میں تلبوں میں ہڈی پیر کی پیر دبا رہا اس لئے تمہارا پیر دبا رہا اور اس کی وجہ سے دو مہینے تک تمہارا پیر ویرسہ ہو گیا اس لئے دیرے دیرے ٹھیک ہو گا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں اپنی لائف میں کچھ نہیں ہوں اور سب کچھ میں لئے بیکار ہوتا جا رہا ہے میرے دل میں ایک عجیب سی الگ الگ سی فیلنگ آنے لگی تھی مجھے چیچی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اب تھوڑا سا چلنے لگی ہوں اور پر ہاں میرے پیر میں ابھی بھی درد ہوتا ہے میں سلیپر نہیں پہن پاتی ہوں اور سوج بگرہ تو یہ سب دور کی باتیں ہیں ابھی تو نہیں پہن سکتی ہوں ابھی تو پیر پہ ہلکی سلیپر ڈالتی ہوں بس ہلکا آدھا پیر ڈال کے چلتی ہوں کیونکہ میں سلیپر کے بینہ چل نہیں پاتی ہوں اس لئے تو تھوڑا سا پیر ڈال کے میں چلنے لگ رہی ہوں لیکن بیسے ایک دم پوری سلیپر پیر میں آجا ہے ایسا نہیں ہو رہا ہے اور نہ میں اس لئے چل پا رہی ہوں تو تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ ہاں پہلے سے اب ٹھیک ہو رہا ہے سب کچھ اچھا فیل ہو رہا ہے اور میرے فیس کی سمائل بھی بتا رہی ہوگے کہ مجھے ایک اچھی فیلنگ آ رہی ہے اور میں جلدی جلدی سے چلنے ہو سکتا ہے کہ میں ایک مائنے میں بہت اچھے سے چلنے لگوں پہلے کی جیسی ہاں ممی تو ممی میرے لئے پانی گرم کر رہی ہے اور پانی گرم کر کے میں سکھائی وغیرہ کروں گی تو ممی دیلی صبح سام میرے پیر کو سکھائی کرواتی ہے گرم پانی میں سندھے نمک ڈال کے تو اس سے مجھے بہت زیادہ آرام مل رہا ہے اور بہت زیادہ اچھے سے میں کر بھی پا رہی ہوں اور ساید اسی لئے میرا پیر ہے وہ جلدی مومنٹ کر رہا ہے کرتوں میں برابری رہی ہوں بہت سب لوگ بولتے ہیں ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے جب زیادہ ٹائم ہو جائے گا تو تمہارا پیس ٹھیک ہونے لگے ابھی پلاسٹر کٹا ہے تھوڑے دن ہوئے ہیں اور اتنی جلد واجی میں کہ جلدی ٹھیک ہو جائے جلدی ٹھیک ہو جائے لیکن نہیں تھوڑا دیرے سے ٹھیک ہوگا اور دیرے دیرے آرام ملے گا تو ٹینشن مت لو اور آرام مل جائے گا جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے ڈاکٹر نے ایکسوسائیج بھی بتائی ہے میرے پیر کے لئے کہ اب مطلب دسوارہ دن ہو رہے ہیں تو بول رہے ہیں کہ تھوڑے ایکسوسائیج بھی پیرو کی کیا کروں ابھی پیر میں درد ہوتا ہے اس لئے میں ایکسوسائیج نہیں کر پا رہی ہوں پٹ میں سوچ رہی ہوں کہ میں کل سے ایکسوسائیج بھی شروع کروں اپنے پیر کی سائد ہو سکتا میں اور بھی جلدی چلنے لگوں اس لئے ڈاکٹر مجھے ایکسوسائیج بتا رہے ہیں تو میں ایکسوسائیج کے لئے بھی کروں گی اور دیکھتے ہیں کل کیسے کیا کرنا ہے کر کے دیکھیں گے جس سے کی ہو سکتا ہے کہ میں اور بھی تھوڑا جلدی پیر مومنٹ کرنے لگے اور پہلے سے میرا پیر بھی کافی ساف ہو گیا ہے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میرا پیر بھی کافی پہلے سے اچھا ہو گیا ہے ساف ہو گیا ہے پہلے بہت زیادہ کالا سا تھا گندہ سا تھا تو وہ چیز بھی اب کام ہو گئی ہے اور اب سکھائی وغیرہ بھی کرتی ہوں تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ساف ہو رہا ہے اور جلدی اردی سے سائد یہ کالا پن تو چلا ہی جائے تھوڑا رہ گیا چلا ہی جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ میں جلدی اردی سے چلنے بھی لگوں یہ ایک مہینے کے اندر سائد میرا پیر پہلے کے جیسے ہو بھی جائے تو میری کوسس یہی رہے گی کہ میں جلدی سے چلنے لگوں اور جلدی سے اپنے پیر پہ کڑی ہو جاؤں پہلے کے جیسے ہو جاؤں تو گائیس میں جاری ہوں سکھائی گھڑنے کے لیے پانی گرم ہو گیا ہے تو اب میں جاری ہوں سکھائی گھڑنے کے لیے تو پانی اتنا جیادا گرم تھا بہت جیادا کہ میرے پیر بھی اندر نہیں دے پاری تو پانی کی بھاپ لے رہی ہوں دور سے ہی کیونکہ بہت جاتا ہے گرمی میرا پیر بھی جل سکتا ہے اس لیے میں دور سے ہی سیکھ